اپنے شہر کی لیٹس خبروں کے لیے نیوز کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جناب موڈی کر رہے ہیں اور ان کی حکومت نے سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ بنایا ہم اس اتجاجی جلسے کے ذریعے مرکزی حکومت کو یہ پیغان دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس خانون کے خلاف ہیں یہ ہمارے آئین ہمارے سنویدھان ہمارے کونسٹیوشن کے خلاف بنایا گیا یہ سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ ہندوستان کے آئین کے فنڈیمنٹل رائٹس کے چیکٹر تری کے خلاف ہے یہ کالا خانون اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمارے آئین کے دفعہ چودہ اور اکیس کے خلاف ہے ہم اس خانون کے خلاف اس لیے بھی ہیں کہ وطن عزیز بھارت میں شہریت کے دو خانون نہیں ہو سکتے ایک نارتیس کے لیے اور ایک پورے ہندوستان کے لیے ہم اس خانون کے خلاف اس لیے بھی ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے آزاری کے بعد کہ مذہب کی بنیاد پر شہریت کا خانون بنایا جا رہا ہے ہم اس خانون کے خلاف اس لیے بھی ہیں کہ مرکزی حکومت اس خانون کے ذریعے اس ملک کو ایک مذہبی ملک بنانا چاہتی ہے جہاں پر صرف ایک مذہب کو اہمیت دی جائے گی جو ہمارے آئین کے خلاف ہے جو ہماری آئین کی روح کے خلاف ہے اور جیسا کہ آپ نے ابھی موزز ذمہ داروں سے سنا کہ جب ہم نے اس ملک کو انگریزوں کی دو سو سالہ غلامی سے آزاد کروایا اور ملک آزاد ہونے کے بعد جب آئین بنایا گیا اور آئین جب بن رہا تھا کانسٹیوشن جب بن رہا تھا تو تمام ہندوستانیوں سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کا نہیں ہوگا بلکہ یہ ملک تمام مذہب کو مانے گا یہ ملک ان لوگوں کو بھی عزت دے گا جو کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ اس ملک کی بنیاد رہی ہے آج بی جے بی کی حکومت اپنی عددی طاقت کے بنیاد پر اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے اس طرح کے کالے خانون کو بنا کر یہ احتجاجی جلسہ نہ صرف سی دبل اے کے خلاف ہے بلکہ یہ احتجاجی جلسہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کے بھی خلاف ہے یہ احتجاجی جلسہ انرسی کے بھی خلاف ہے اور ہم اس جلسے کے ذریعے مرکزی حکومت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سٹیزن ایمنٹمنٹ آگ کے خلاف ہیں ہم نیشنل پاپولیشن ریجسٹر جس کام کا آغاز آئندہ سال ایپرل دوہزار بیس سے شروع ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں اور ان پی آر کے بعد نیشنل ریجسٹریشن اوپ انڈین سٹیزن این آر آئی سی ہوگا ہم اس کے خلاف بھی ہیں ابھی میں بچھا تھا تو ہمارے میڈیا کے لوگ نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ہندوستائن کے وزیر داخلہ جن کے پاس خانون کی ڈگری نہیں ہے مگر اپنے آپ کو بہت بڑا خانوندان سمجھتے ہیں انہوں نے ایک میڈیا کے لوگوں کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب امید شاہ نے یہ کہا کہ اصد الدین او ایسی اگر یہ کہا جائے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اصد الدین او ایسی کہے گا کہ نہیں وہ مغرب سے نکلتا ہے یہ سنیے اس میں اتنے بھائی دیکھئے یہ ایک اہم بات آپ سے کر رہا ہوں تو یہ امید شاہ نے کہا اور کہا کہ ان پی آر کا نیشنل پپولیشن ریجسٹر کا انہارسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ انہارسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے کبھی کہا ہی نہیں یہ بات کہاں سے آگئی یہ بات کس نے کہا یہ بات تو ہندوستان کے وزیر داخلہ محبوب نگر کی اس محبوب نگری سے میں آپ کا جو پارلیمنٹ میں آپ نے بیان دیا تھا ذرا عوام کو سنا دیتا ہوں کہ آپ نے میرا نام لے کر لوگ سوا میں کہا تھا کہ او ایسی صاحب اب ملک میں انہارسی آئے گا یہ اس کا ویڈیو ہے ورنہ میں چلا دیتا تھا مگر آپ جا کر دیکھ سکتے یہ آواز ہیں سنیے پھر سے سنیے مانیور وہ ایسی صاحب نے ابھی کہا کہ اینارسی کا بیگراؤنڈ بنا رہے ہیں اینارسی کا کوئی بیگراؤنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس پر بلکل صاف ہے کس دیس میں اینارسی ہو کر ہے اب اب یہ آج امید شاہ نے یہ بات کہہ دی یہ تو میں بنا کر لے نہیں لیا یہ تو پارلیمنٹ کا ویڈیو ہے لوگ سبا کے ویب سائٹ کا ویڈیو ہے وزیر داخلہ میرا جواب میرا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ اینارسی آئے گا ہمارے گھوشنا پتر میں آنے الیکشن منیفیسٹوں میں ہے آ کے رہے گا اور دو دن پہلے ہندوستان کے وزیر آزم دلی کے رام لیلا گراؤن سے تخریق کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ کہاں سی آری بات اینارسی کیے کس نے کہی دیا کہاں سی آیا ہائن اینارسی کا ذکر ہندوستان کے وزیر آزم آپ رام لیلا گراؤن سے تخریق کر رہے تھے میں آپ کو رام کا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں کہ ایر بھائی میں تخریق بن کر دوں گا تم یہ ہے کریں گے تو کوئی پکچر دیکھنے آئے یہاں پہ ایک حساس مسئلہ ہے آپ کو سمجھانے کیلئے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے آپ کی حکومت بننے کے بعد صدر جمہوریہ کا جو خدبہ ہوتا ہے کہ صدر جمہوریہ نے اس خدبے میں پڑھ کر نہیں سنایا کہ نرسی لائیں گے صدر جمہوریہ کا خدبہ باناتی ہے مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں پڑھا گیا تھا کیا وہ جھوٹ ہے کیا وزیر آزم آپ نے ایک انگریزی انگلیس نیوز چینل ٹائمز ناؤ کو جس کے مشہور و معروف اینکرز ہیں محترمہ نبی کا کماری صاحبہ اور جناب راہل شیف شنکر کے سامنے اپنے پرائے منسٹر کے گھر میں ہریالی میں بیٹھ کر چڑیوں کی آواز میں مور کی پکار میں کہ آپ نے نہیں کہا کہ کیوں انرسی نہیں آئے گا انرسی آئے گا یہ آپ نے کہا ہے میں نہیں کہا ہوں یہ آپ کا بیان ہے کہ آپ انرسی لائیں گے ہم وزیر آزم سے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہے وزیر آزم آپ سج بول رہے یا آپ کا وزیر داخلہ جھوٹ بول رہا آپ بول دو کھلنا کہ امیت شاہ جھوٹ کہہ رہا ہے میں سج کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ بول دیں گے تو میں ہندوستان کی لوگ سبانے امیت شاہ کے خلاف سپیکر کو جا کر ایک پارلیمنٹری بریچ اور پریولیج کی دورگیز دوں گا یہ مجھے اختیار ہے مگر وزیر آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہاں سے آگے نارسی کی بات وزیر آزم نے اپنی تخریر میں بھی کہا کہ ڈیٹینشن سینٹر کہاں بنے کجھا رہے ہندوستان کے وزیر آزم مہاراشرہ کے اس وقت کے چیف منسٹر دیوندر فٹنویس نے جو آپ کے پاٹی کے چیف منسٹر تھے جو اب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نوی مومبائی میں ہم نے ڈیٹینشن سینٹر کی زمین پردی ہے کرنا تکا کہ ایک مقام پر ڈیٹینشن سینٹر بن چکا آسام میں ساتھ فوٹبال فیلڈ کے برابر ایک ڈیٹینشن سینٹر بن رہا ہے اور آپ کہہ رہے ڈیٹینشن سینٹر نہیں بن رہا ہے ہندوستان کے وزیر آزم ہم تو یہ آپ سے امید نہیں کر رہے تھے کہ ہاں اگر الیکشن کے وقت آپ کچھ کہہ جاتے تو ہم سمجھتے کہ آپ ایک لمبی توب سے مار رہے ہیں مگر یہ تو ملک کے حساس مسئلہ ہے اٹھارہ لوگ مر چکے ہیں سے اتر پردیش میں مینگلور میں دو لوگ مر گئے جامع ملیہ کا ایک طالب علیم اپنی آگ کو کھو دیا پولیس کی لاپی جب اس پر پڑی میناج الدین کو علیگر مسلم یونستی کا ایک بچہ اس کے ہاتھ میں ٹیئر گیا اس پھٹا تو اس کے ہاتھ کو ٹاکنا پڑا اتنے لوگوں کی امبات ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی اندوستان کے وزیر اعظم اگر یہ کہہ رہے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعظم آپ سخ بیان نہیں کر رہے آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں اب رہا سوال امید شاہ کا جو نے کہا کہ اوئی سی کو اگر یہ کہا جائے کہ سورج ادھر سے نکلتا تو انہوں ادھر سے نکلتا کہیں گے کئی میڈیا کے لوگ بولے کہ اس کا کیا ہے ایک میڈیا کے چینل نے لکھ دیا کہ امید شاہ نے اوئی سی کو بہت کیے کر دیا بھائی صاحب یاد رکھو امید شاہ سے اندوستان کے کسی بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بیعث کرنے تو یار ہو میں بیعث کرنے تو یار ہو اور سوال یہ ہے کہ اینکر تمہارا چمچا نہیں ہونا کوئی دوسرا اینکر ہونا اگر اینکر تمہارے ذہنیت کا ہوگا تمہارا پیارا ہوگا تو پھر بیعث نہیں ہوگی مگر خیر جو امید شاہ نے کہا کہ این پی آر کا این آر سی سے کوئی تعلق نہیں ہے برابر ہے ہم اشاہ تھوٹ کہہ رہے ہیں این پی آر جو آئندہ سال دو ہزار بیس اپریل میں شروع ہوگا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر جس کانگریزی میں کہتے ہیں اس کا تعلق این آر سی سے ہے پہلے جب ماضی میں این پی آر ہوا تھا تو اس میں یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں پر پیدا ہوئے اگر باہر پیدا ہوئے تو جگہ بتاؤ پورانے این پی آر جو کیا گیا تھا ماضی میں اس میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ پاسپورٹ ہے یا نہیں بتاؤ یہ سب باتیں اس این پی آر میں لکھی گئی ہیں سوالات میں اور این پی آر کا تعلق این آر سی سے ہے پھر سے ہم اچھا جھلک کہہ رہے ہیں سچاری کو چھپا رہے ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ میری اس تقریر کے بعد جا کر جو ویب سائٹ ہے منسٹری آف ہور آف ایرز کا شاید صبح تک اس کو غیر بھی کر سکتے لو اسی لیے میں اس کی فوٹو لے کے رکھا ہوں میں جانتا ہوں آپ کی سیاست کو امیت شاہ نریندر موڈی یہ نارمل سیاستدان نہیں ہے اتنا یاد رکھوا یہ کوئی روایتی سیاستدان سے آپ کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے یہ مختلف قسم کے سیاستدان ہے منسٹری آف ہور آف ایرز کا ویب سائٹ پر سینسس کمیشنر آف ہنڈیا کا آپ جا کر دیکھو جس پہ لکھا گیا ہے آفیس آف ریجسٹر جنرل اینس سینس کمیشنر آف ہنڈیا سیویل ریجسٹریشن سسٹم ڈیویزن اب اس میں کیا لکھا گیا ہنگریزی میں پر دیتا ہوں نیشنل پاپولیشن ریجسٹر جو اپرل دوہزار بیس میں شروع ہوگی اس میں لکھا گیا ہے انڈیا is in the process of setting up an NPR کہ ہندوستان خوامی پاپولیشن ریجسٹر کو خائم کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے اور اہم بات یہاں پر ان کا جو جھوٹ سامنے آئے گا this is the first step towards the creation of نیشنل ریجسٹر of citizen یعنی NPR جب بنے گا یہ پہلا خدم ہوگا NRC کو خائم کرنے کا اب یہ آپ کے ویب سائٹ پر ہے جناب وزیر داخلہ یہ میں پاکستان کے ویب سائٹ سے نہیں لیا ہوں ہندوستان کے ہوم اپرز کے ویب سائٹ پر لکھا رہا ہے انڈیا is in the process of setting up an NPR this is the first step towards the creation of نیشنل ریجسٹر of citizen اور آپ میڈیا کو بولوے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی ہے اسی پکتے رہتا ہے یہ ان کا ایک بات دوسری بات 26 نومبر 2014 کو minister of state اس وقت کے کرن جججو ساکھتی عرونہ چل پردیش کے آدمی ایم پی ہیں ایک پارلیمنٹ کے سوال کے جواب نے کہا the NPR is a register of all the usual residents which includes citizens and non-citizens as well اب یہاں پر سنیے پارلیمنٹ پر جواب دیے the NPR is a first step towards creation of NRC یعنی NPR پہلا خدم ہے NRC بنانے کا یہ آپ کے منسٹر 26 نومبر 2014 کو کہتے ہیں اور پھر یہی جواب کا ministry of home affairs کے ویب سائٹ پر چھپا اس سے ہٹ کے ان کو اور چاہیے سچ چاہیے تیسرا ان کا جھوٹ میں وہی بائٹ کے تخریر کچھ اور موٹ میں آیا تھا مگر جب حضرت شاہ صاحب نے کچھ کہا تو میلا ہم بھی شاہ سے کم نہیں ہے ان کا سنیے آپ دیکھئے گورنمنٹ آف ہمڈیا کا پی آئی بی کا ویب سائٹ ہے یہ ہے 26 نومبر 2014 اور پانچ بچ کے نو منٹ پر اس کو دالا گیا شام کے کیا کہہ رہے ہیں اس میں the NPR is a register of all the usual residents which includes citizens and non-citizens as well the NPR is a first step towards creation of NRIC یہ کیا ہے بھائی پھر میڈیا الٹ بات ہے کہ میڈیا سوال جب کرتا ہے تو ہم اس شاہ سے ڈر کے نہیں پوچھتے ہوں گے یا ہم کھلا بتا رہے ہیں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھاؤں اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر مشرق سے سورج نکلے گا تو وزی بولے گا مغرب سے نہیں یہ سچائی یہ ہے جو مرکزی حکومت چھپا رہی ہے اور یاد رکھی آپ NPR کا کام جب شروع ہوگا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کا کام اپرل 2030 سے شروع ہوگا گزٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے ایک ایک ریاست میں کم سے کم 70 ہزار گورنمنٹ کے ملازمین یہ کام کریں گے وہ آپ کے گھر پر آئیں گے آپ سے سرال کریں گے نام کیا ہے کتے بچے ہیں یہ کہاں پہ پیدا ہوئے آدھار کارڈ ہے کیا پاسپورٹ ہے کیا اگر آپ کے ماں باپ ہندوستان میں نہیں پیدا ہوئے کوئی فارن کنٹری میں پیدا ہوئے وہ کہاں پیدا ہوئے بتائیے اب آپ ان کو دے دیئے ڈاکومنٹ کیے فرس ٹیپ ہو گیا اس کے بعد انہوں کیا کرتے ایک لور لیول کا فیشل ہوگا وہ بولے گا اسد الدین ہوئی سی اور کسی اور غیر مسلم کا نام ہوگا وہ بولے گا نہیں اس پہ میرے کوئی ڈاوٹ ہو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی بلدی الیکشن میں ہوت لینے کے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کل جماعتی جلسہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ ڈاکومنٹ جب دے دیں گے تو وہ کہہ گا کہ نہیں آپ جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں تو آپ کو کیا لکھے گا ڈاوٹ فول ڈاوٹ فول سٹیزن لکھے گا اب ڈاوٹ فول لکھنے کے بعد آپ سے وہ اہددار کہے گا کہ اصر صاحب ذرا آوٹ ڈاکومنٹ لائیے میں مجمعین نہیں ہوں اب سلسلہ چلا تو لوٹے کو بھی لانا پڑے گا نہیں نہیں کیا معلوم اس کا ٹیسٹ کرا کے دیکھ لو بھائی یہ لوٹا لے کر گئے تھے اگر دیکھنا ہے تو بیتو الخلا کی کموٹ بھی دیکھ لو ڈاکومنٹ آپ سبمٹ کر دیئے اس کے بعد انہوں مطمئن ہو گئے اچھا ہے نہیں ہوئے تو انہوں کیا کریں گے بھائی محبوب نگر کا وہ آپ کا حادی صاحب آپ کا کون سا وارڈ ہے مدینہ مسجد مدینہ مسجد کے ریزسٹر نکالیں گے یہاں پر اتنے لوگوں کے نام آئے یہ نام ہے اگر کسی کو اوبجیکشن کرنا ہے تو کرو کسی کو اوبجیکشن کر دے کے نام تو آ گیا اگر ڈاؤٹ فل نکل بگیار نہیں ٹھیک ہے میں مطمئن ہو گیا حادی تیرا نام آ گیا اب حادی کا نام اور پورے مدینہ مسجد کے لوگوں کا نام لگا دیئے اب جو بی جے پی کے لوگ ہیں جو حادی سے دشمنی کرتے ہیں وہ جا کے والے حادی ہندوستانی کہا ہے پاکستانی ہے نہیں نہیں ہے یہ ہے بھائی رونز میں ہے یہ اوبجیکشن کریں گے اوبجیکشن کر دیئے اور حادی آؤٹ جب حادی آؤٹ ہو جائیں گے تو جب این آر سی بنے گی اس فائنیلس میں حادی صاحب فرور ہو گئے این پی آر کا تعلق این آر سی سے ایسا ہے یہ نہیں بتا رہے اور بار بار ٹی وی پر دیکھو آپ جو ٹی وی کے انکر ہیں جو بی جے پی امید شاہ اور ننندر موڈی کے بڑے چہیتے ہیں ایسا چاہتے ہیں کہ شاید اپنے اولاد کو بھی نہیں چاہتے اتا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہے وہ محترمہ ہو یا وہ جناب ہو اگر آپ ان کے ٹی وی چینل پر جا کر وزیر آزم اور وزیر داخلہ کو بولے تو ایسا لگتا کہ آپ ان کی ایسی موٹی گالی ان کو دیئے جبکہ گالی نہیں دے رہا نہیں ان کو کیوں بولتے آپ میں کن ٹی وی پروگرام میں جاتا تھا امید سے پوچھ لیتے آج زیادہ ان کو نہیں بولنا میں لگا کس کو اسی لئے بتا رہا ہوں کہ این پی آر کا تعلق این آر سی سے ہے اسی لئے ہم این پی آر کے اقلاق ہے اور آج مرکزی حکومت نے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کے لیے تین ہزار نو سو کور روپیے مختصص کی ہیں علاقیٹ کی ہیں کیا آپ ہاں پر ہم اب لوگ بولتے رہے ہیں تم ڈار ہے اچھا میں کیوں ڈروں میرے میں کیوں تشویش پیدا ہوگی ایک مسلمان بچی پانڈی چھری پڑو چھری کیا دیکھوں گے اخبار میں گول میڈل ملا اس کو کیا ملا گول میڈل صدر جمہوریہ اس کو آواد دینے والے تھے گول میڈل دینے والے تھے تو وہاں کی پولیس اس کو روک دی یہ کہہ کر کے بیٹی تم ہجار پہنی ہو اور ہم کچھ شک ہے کہ تم اندر جاؤ گی تو سی اے کے خلاف تجھ بول دو گی جب ایک بچی گول میڈل جیتی ہے کامیاب ہوئی ہے اس کو اندر جائے نہیں دلے تو ہم آپ پر امید کریں گے کہ ان پی آر جب ہو جائے تو ہمارا نام دوبت فل میں نہیں دالا جائے گا کس کو بے خوب بنا رہے ہیں آپ لوگ اس ملک کو آپ جنہ کے راستہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں دوبارہ پارٹیشن کے روح کو سنجا کر رہے ہیں بی جے پی کسی لیے مجھ کی مقالفت کر رہے ہیں یہ رولز ہیں بی جے پی کے لوگ آپ سے کل بولیں گے نہیں ان پی آر جو سنسس کے بڑا مطابق ہوگا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں سنسس نائنٹین فورٹی ایٹھ کے تہمد ہوتا سٹیزن شپ نائنٹین فورٹی فورٹی ایٹھ کے تہمد ہوتا یہ ان پی آر ایمیر سی ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان میں پھول ہے ہمارے کان میں یقیناً پھول ہو سکتا ہے مگر یاد رکھو اللہ نے ہمارے دماغوں کو اتنا فکن نہیں کیا ہے اللہ نے ہمارے دماغوں کو ہمارے سینوں میں گھڑکتا ہوا دل دیا ہے اللہ نے ہم کو سونج دی ہے اللہ نے ہم کو ایک فکر دی ہم سمجھتے ہیں تم لوگوں کی سازش کو ستر سال سے ہم انفرخاب پرستوں کا مقابلہ کرتی آرے جمہوری طریقے سے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم سنسس کر رہے ہیں نہیں سنسس کر رہے ہیں سنسس 1948 ایک کے تحت انپی آر میں 1955 سٹیزنشپ ایک کے تحت جو 2003 میں امنٹ کیا گیا تھا جب واجپائی غزیرعظم تھا اسی لیے ہم کو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے یہ ہمارے انپی آر خود انارسی ہے یاد رکھو آپ اگر انپی آر میں اگر اویسی کا نام نہیں آیا اور کسی سوریس کا نام بھی نہیں آیا تو سوریس سے کہا جائے گا سوریس بھائی فکر مت کرو سٹیزن امنمنٹ آگ کے ترے آپ کو شہریت دیں گے اویسی تو مسلمان ہے اس کو نہیں دے سکتے کیا یہ سٹیزن امنمنٹ آگ نہیں ہے یہ ہے میرے بھائی جب ان سکچائی کو ان بیان کرتے ہیں ان کو پیٹ میں درست شروع ہو جاتا ہے یہ سچائی ہے آپ سمجھیں میری بات کو انپی آر انارسی میں فرق سمجھیں نہیں سمجھنا تو بولو پھر بولتا ہوں سمجھ گئے تو آپ انپی آر کی مخالفت کریں گے کیونکہ انپی آر خود انارسی کا پہلا قدم ہے جواب ان کا انپی آر is the first step towards انارسی ہے گورنمنٹ بی جے پی کی کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیے یہ لوگ غلط بول کر کنھیوجن کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو انپی آر کی ضرورت نہیں ہے آپ انپی آر کیوں کر رہے ہیں بتاؤ تاکہ نارسی کریں اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انپی آر بھی روک لگائی جائے ہم تلنگانہ راست سمیتی پاکی اور ہمارے ریاست کے چیف انسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت تلنگانہ میں انپی آر پر سٹے لگائے جیسا کہ کیرلا کی حکومت نے اس پر سٹے لگایا انپی آر اگر ہوگا تو این آر سی کے طرف این آر سی ہے اور کیسے بھروسہ کریں گے کیونکہ نام نکالے جائیں گے جب این آر سی میں نام لسٹ آئے گی تو لکھا جائے گا اگر حادی تم تو مدینہ مسجد میں رہتے ہیں نہیں تم تو کراکی کے مدینہ مسجد کے رہنے والے ہو اور حادی کو وہ رکھ بھی نہیں لیں گے تو ہوگا کیا آپ اور ہم نہ وطن چھوڑ سکتے اور کیوں چھوڑیں گے ہم یہاں پر رکھیں گے بغیر حقوق کے نہ آپ کو اتجاد کا حق ہوگا نہ آپ کو جائداد خریدنے کا حق ہوگا نہ آپ کو تعلیم کا حق ہوگا نہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور ڈالنے کا حق نہیں ہوگا یہ ان کا اصل منصوبہ ہے سٹیکلس بنانا چاہتے ہیں بھارت میں لوگ میں سلام کرتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کو اندلت بھائیوں کو جو اس اتجاد میں شامل ہے اور لڑ رہا ہے میں آپ کو دل کی گھر رہے ہوں سے آپ کا شکریہ لا کرتا ہوں کیونکہ یہ لائی سے پسرمانوں کے لائی نہیں ہے یہ لائی ملک کو بچانے کی لائی ہے یہ ملک کی روح کو بچانے کی لائی ہے یہ ملک کو اس لیے بچانا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آزادی حاصل کی سوئے اس میں خون دیا رشمی رومال کی تحریک ہمارے علماءوں نے شروع کی مردہ کے جیلوں میں تکالیف اٹھائی اور یہ آرہ سرس کو تکلیف نہیں اٹھائی بلکہ آرہ سرس کے لوگ ہنگراجوں کی تائید کر رہے تھے مقفی نامہ لکھ کر دے رہے تھے جب اللہ عنہ فضل قیر آبادی فاسی کے پھندے کو مسکرا کر کلمہ پر کر جام شہادت کو نوش فرمایا آج آپ ہم سے پوچھوئے کہ تم بتاؤ کہ تم اس ملک کے شہری ہو یا نہیں میرے بھائی یہ کسی بھی ہندوستانی کے لیے بے عزتی کی بات ہوگی کہ اس کو لائن میں کھڑے ہو کر آج اتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی عمر کم سے کم ستر سال بھی تو ہوگی ستر سال کے بعد محبوب نگر میں ان کو لائن میں کھڑے ہو کر بتانا پڑے گا ایک آفیسر کو کہ نہیں میں میں ہندوستان کہوں میں بھارت کہوں میں اسی مدینہ مجد کے گلی میں پیدا ہوا میں اسی قبرستان میں میری ماں کی قبر ہے اسی قبرستان میں میرے باپ کی قبر ہے میرے دادا کی قبر ہے میں اسی سکول میں پڑھا تھا وگر آج مجھ سے کہا جارہا ہے کہ تم اپنی شہریت کو ثابت کرو یہ ہر ہندوستانی کے لیے انڈگنیفائیڈ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی سمیدھان میں کونسٹیوشنل رائٹ ہے یہ ہندوستان کے وزیر آزم کرنا چاہتے ہیں سب کو لائن میں کھڑا کر دو اور لائن میں کھڑا ہوں گا دیش کتنی بے ستی کی بات ہوگی کہ سب کو بتانا پڑے گا مجھے کیوں بتانا پڑے گا میرے باپ دادا نے تو محمد علی جنہ کے پیغام کو تھکڑایا تھا ہم نے کہا کہ ہمارا تعلق جنہ سے نہیں ہے ہم جنہ کے پیغام کو تھکڑا تھے جمعید علماء کی ایک تاریخ ہے کہ جنہ کے پیغام کو تھکڑایا بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ تو مگر اسلام کے نام پر ملک بنا رہے ہو غلط ہے بتاؤ کس نے کہا تھا یہ ہمارے علماء نے کہا تھا معبول کرام آزاد نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی زمین پوری دنیا عبادت کی ہے کوئی ایک مخصوص جگہ اسلام کی نہیں بن سکتی یہ ہم نے کہا تھا کس نے کہا تھا ہم نے کہا تھا اور آج تم ہم سے پوچھ رہے ہو کیا جواب دوگے تم کیا مولے کر تم آئے ہوگے پیغام کے درمیان میں کہ تم پھول گئے دستان کے وزیراعظم کہ وہ ڈلی کی جامعہ مسجد جہاں پر تم نے گرفتاریاں کی اسی جامعہ مسجد کی سیڑیوں پر کھڑے ہو کر معبول کران آزاد نے کہا تھا مسلمانوں سے مقاتب ہو کر کہا تھا کہ تم حجرت کے مخدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو مولا آزاد نے کہا تھا کہ تم حجرت کے مخدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو اگر تم بھاگنے کے لیے تیار ہو تو تمہیں کوئی نہیں بھگا سکتا انشاءاللہ تعالی ہم نہیں جائیں گے سنو اندرستان کے وزیراعظم اب حجرت نہیں ہوگی یہی ہمارا ملک ہے یہی پر رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اور فائزہ شہری بن کر رہیں گے باعزہ شہری تھے اور رہیں گے کوئی ہم کو ہماری جوہوں سے نہیں نکال سکتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ان پی آر اور ان آر سی اور سی ڈبل اے کا کنیکشن میں آج بھی پوچھ رہا ہم انشاءاللہ تعالی کیا آسام میں جو پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندوز جن کا نام ان آر سی میں نہیں آیا کیا آپ کا وہاں کا فیننس فینسٹر نے نہیں کہا کہ یہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندوز کوم سی ڈبل اے کے تحت سٹیزن ایمنڈمنٹ ایک کے تحت ان کو ہندوستان کی سٹیزنشپ دے دیں گے انہوں نے کہا یہ بار اور وہ جو پانچ لاکھ کے خریب جو مسلمان جس کے نام آسام کے نارسی میں نہیں آئے ان کے اوپر مخدمہ چلتا رہے گا فورانیس ٹیونیل میں مخدمہ چلے گا ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا ان کے اوٹنگ کا رائٹ ختم ہو جائے گا یہ بات بھی ہیمنڈو بیسو شرمان ہے کہی اگر یہ پانچ لاکھ کم شہریت دے دیں گے بنگالی ہندوز کو تو ہم سترہ اسمبلی کی سیٹ جیت سکیں گے اس کا کوئی جواب نہیں دیتے امید شاہ کیا آپ دیں گے نہیں دیں گے آسام کے پانچ لاکھ ہندوزوں کو بتاؤ آپ ریفیوجی اگر بنانا ہے بناو سب کو بناو ہم کوئی اطراز نہیں ہے مگر مذہب کے نام پر ریفیوجی اور شہریت دینا غلط ہے پاکستان سے مجھے کیا کرنا ہے بی جے بی کے لوگ آپ سے بولے گئے میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو ایک ایک سیاستدان آپ کے محبوب نگر کے بولے غصر صاحب ذرا تلگو میں بولے ذرا احتیاط سے بولنا آپ کا ویڈیو نکال دے گتے بی جے پی والے میں بولا سر ویری گوڈ نکالو اگر میری آواز اور میرے دلائل کو سنیں گے تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے میرے بھائی آپ اندازہ لگائیے یہ کام آسام میں ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیتے مذہب کے نام پر کیوں دیتے سوچنشی پہ آو سب کو دعا اور پاکستان سے مجھے کیا کرنا ہے بی جے پی آ لے بولتے ہیں تمہارے لوگوں کو تو تم ترکڑیوں کو سعودی عرب ہے تمہارے کو پاکستان ہے تمہارے کو بنگلہ دیش ہے تمہارے کو ایران ہے تمہارے کو کرکی ہے مراکو ہے ایجیبت ہے تم کہیں بھی جا سکتے بھائی صاحب ہم لوگاں کہا جائیں گے یاد رکھو میں آج محبوب نگر سے بھی کہہ رہا ہوں کل بھی کہا تھا بھارت کے مسلمان کو سعودی عرب سے کوئی لینا دینا نہیں ہم کو سعودی عرب سے لینا دیا نہیں ہے ہاں ہمارا کعبہ ہے وہاں پر سعودی عرب میں نہیں ہے مکہ میں ہے ہمارے آخا کا روزہ ہے مدینہ میں ہے مگر مل سے کیا کرنا ہے مجھے میرا ملک یہ سرزمین ہے میری لینا میری محبوبہ تو اندوستان ہے اور رہے گی مجھے ایران سے کیا کرنا ہے مجھے افرانستان سے بنگلہ دیل سے ترکی سے کیا کرنا ہے مجھے بھارت سے مطلب تھا اور بھارت سے مطلب رہے گا میرے عزیز دوستو اور مدرگو یہ بار بار رہے ہیں تمہیں کیوں جاتے بھائی ہم خواب میں بھی نہیں دیکھتے اگر جا رہے ہیں سعودی عرب کو تو آپ ملک کو فائدہ پہنچا رہے اگر یو ای کو جا رہے ہیں تو ملک کو فائدہ پہنچا رہے بہرین کو جا رہے تو ملک کو فائدہ پہنچا رہے خطان کو جا رہے تو ملک کو فائدہ پہنچا رہے کوئیت کو جا رہے تو ملک کو فائدہ پہنچا رہے لیبیا کو گئے تو ملک کو فائدہ پہنچا رہے کیسا فائدہ پہنچا رہے مہا کما کر بھارت کو بھی جا رہے فارن ایکشنج بھارت کہوں پڑا رہے یہ جو امریکہ میں یہ جو ہاؤڈی موڈی ہوا تھا وہ جو امریکہ میں جو بھارت کے لوگ ہیں وہ ایک پیسہ نہیں بھی جاتے تھوڑے بھارت بھی جاتے اور سب سے زیادہ پیسہ فارن ایکشنج کاں سے آتا گلف سے آتا میڈلیس سے آتا اس میں سب سے زیادہ پیسہ کس کا ہے ہم لوگوں کا اور وہ امریکہ میں بیٹھنے والے تو پیارے گرین کارٹ لے تو بولتا گھر خرید لو مرگیج لے لو گھر خرید میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہے اور جو کچھ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتر پردیش میں سنو آپ میرے بھائی دعاوں میں یاد رکھو اتر پردیش کی سرزمین کو ہندو اغبار لکھتا ہوئے 23 دسمبر کا ہندو اغبار لکھتا ہے کہ مظفر نگر کی نئی آبادی میں مہاویر چوک پر جب ایک دھرنا دیا جا رہا تھا تو مرکزی وزیر جس کا نام سنجیب بالیان ہے وہ دھرنے میں آ جاتا ہے دھرنا ہونا ان کے حکومت کے قلاب مرکزی وزیر آ کر پولیس کو اکساتا ہے یہ ہندو اغبار لکھ رہا ہے اور وہاں سے پولیس فائرنگ ہوتی ہے اور پولیس فائرنگ میں وہاں پر ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے نئی آبادی کا رہنے والا نور محمد اور نور محمد کا قصہ یہ ہے کہ نور محمد درائیوری کرتے تھے چار سو پانچ سو روپیے دن میں کماتے تھے ان کی ایک دیر سال کی بیٹی ہے اور نور محمد کی بیوی ہماری بیٹی اب حاملہ ہے گولی لگ گئی نور محمد کو نور محمد ختم مرکزی وزیر کیوں گئے اس جلوس میں کیا زورت تھے ان کو وہاں پر جان ہندو افتار لکھ رہا ہے گولیر والی گلی میں حاجی انور الہی پچھتر سال کے سو پولیس والے گھر میں گز گئے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں فالش کا ٹیک ہوا تو برابر چل نہیں سکتے گھر میں گز کے حاجی انور علی کے گاری کو توڑ دیئے ان کی بیٹی کی شادی کا جو زیور رکھا گیا تھا وہ قائب ہو گیا کمپلنٹ نہیں دے سکرے حاجی صاحب در کے مارے آصف خان کی موبائل کی دکان تھی آصف خان کو دکان بن کر کے جا رہا تھا یہ ظالے لوگ اس کو روک کر مارے پوری موبائل کی دکان کو لوٹ لیے آصف خان کہہ رہا دس لاکھ کا نقصان ہوا انڈین ایکسپریس اخبار تیویس دسمبر کا لکھتا ہے کہ گالا پار ایریا میں پولیس گز گئی یہی حاجی انور الہی کا عنام لے کر اور حاجی انور الہی انڈین ایکسپریس سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر پولیس والے مجھے رکھے تھے رات بھر میں رات بھر بچوں کی چیخ اور پکار کی آواز سن رہا تھا بچوں کی تکلیف کی آواز سن رہا تھا بچے تکلیف سے پکار رہے تھے کیا کر رہے تھے ان کے پولیس والے کھانا کھلا رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے میرے بھائی پھر وہیں پر عبدالکریم مسجد میں اس کے شیشے توڑے گئے سی سی ٹی وی کیمرہ کو توڑ دی ویڈیو ہے دیکھو آپ بہدر پولیس بھر سکھ دکانوں کو سیل کر دی پولیس کیسا سیل کریں گے کس بنیاد پر میری دکان ہے دکان والا خود اپنی دکان کو سے گھر کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا چاہے ہندو ہے مسلمان چیف منسٹر ورہا کہ اس دکان کو ہم آکشن حراج کر دیں گے کیسا کریں گے کس بنیاد پر دکان کو سیل لگایا گیا غیر خانونی ہے فرس پوسٹ اغبار کی ریپورٹ ویب سائٹ ہے چوبیس دسمبر ایک انجومن ترقی تعلیم کا ہسٹل ہے ہسٹل میں گھس کے بچوں کو مارے دس بچوں کو یتیم خانہ ہے وہ ایک پچھتر سال کے اس کے نازم کو اتنا مارا چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑے تو حضرت جو ہے اپنے ہاتھ اور پیر میں ان کے درد ہے اتنا پولیس والے مارے کوئنٹ اغبار کی کوئنٹ ویب سائٹ کی ریپورٹ ہے سکرال کی ریپورٹ ہے سکرال ویب سائٹ سپریہ شرمہ ایک مشہور جنرلیس لکھتی ہے کہ ایک ضعیف ادمی کو جس کا نام سمشددین ہے ایک پیر پورا فالش میں ان کو پولیس والے دھر سے نکال کر مار رہے ویڈیو دیکھو آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور ویڈیو کے ختم پر تاہر رکانات آتی ہے پولیس کے فائر کی اب تک کسی کو بتانوی سمشددین کہا ہے یہ اتر پردیش میں ہو رہا ہے اور پھر ایک اسی ویب سکرال میں ریپورٹ ہے کہ ایک محمودہ خاتور ہماری ایک ماں جو ہاتھ جڑ کر بھیت مانگ رہی تھی میرے بیٹے کو مت لکھ جاؤ میرا بیٹا جماز کو بھی دے گیا بیٹے کو بھی لے کر گئے گھر میں دون تاری کرے پچاس ہزار غیر یہ کیا ہو رہا ہے پھر آپ بتائیے اسی جگہ پر بجنور میں انس حسین ایک خوبصورت بچہ ہے اتنا ہنسم میں اس کی تصویر دیکھا ہاں ایک میں آسو آگئے انس حسین اکیس سال کا بچہ اپنے سات مہینے کی اولاد کے لیے بیٹے کے لیے دودھ لانے گیا کالا کوٹ پہناوا تھا والد بورے مجھا بیٹا تھہرنے والا نیبا جا کے دودھ لاتا ہوں میرے سات مہینے کے بیٹے کے لیے تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگ گئی اور جب محلے میں لوگ پکارنا شروع کرے کہ کالے کوٹ پہننے والے کو گولی لگی گولی لگی سوچو تصور کرو توڑی دیر کے لیے کہ تم وہاں پر ہو تمہارا بیٹا کالا کوٹ پہناوا ہے اور لوگ تم سے آکر کہہ رہے ہیں کہ کالا کوٹ پہننے والے بچے کو آنکھ میں گولی لگی بچہ ہتم ہو گیا پولیس کی سٹریٹ بولٹ آئی ہوتے پھر ایک اور بچہ سلیمان محمد سلیمان اس کی ماں بتا رہی ہے میڈیا کو کہ دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم ٹیبل ہے آئی ایک آفیسر بننا چاہتا تھا میرا بیٹا نماز پن میں کہیے گیا تو پولیس اس کو ایک محلے میں پکڑی اور اس کی لاس دوسرے محلے میں نکلی ایک محلے سے پکڑ کے دوسرے محلے میں اس کی لاس پولیس دیتی ہے اس کے سینے میں گولی مار دی گئی یہ اتر پردیش میں ہوا میرے بھائی اور پھر انس کو اور محمد سلیمان کو اتر پردیش کی پولیس نے کہا کہ تم کو اپنے آبائی گاؤں میں نہتار میں دفنوں نے بھی نہیں دیں گے تم دنگائی ہو تم کو وہاں کی زمین نہیں ملے گی گاؤں کے باہر کسی ایک جگہ پر ان کو دفنان بھی آ گیا بتو یہ کیا ہے ہورا ہمارے ملک میں کیسے ہی ہمارے بزرگوں نے رشبی رومال کی تحریک شروع کی تھی کیسے ہم تمام نے مہتمہ گاندی کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر لکھیا کھائیں جیل کی صوبتوں کا پرداز کیا میرے بھائی اور وارہ نرسی میں محمد صغیر باویس دسمبر کا ٹیلی گراف اغبار لکھتا ہوئے کہ دھاراوہ سٹریٹ بیجو رودا میں ایک آج سال کا بچہ محمد صغیر پولیس لاتھی چارج کری بھیر خاموش تھی عوام لاتھی چارج کی لوگ جب دوڑتے گائے تو بچہ بھی ان کے پیروں کسی کے پیروں میں آ کر بر گیا یہ ہوا ہے یہ میں نہیں اغبارات کا حوالہ دے کر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اغبارات کا حوالہ دے کر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے وطن عزیز میں ہو رہا ہوں آپ کو معلوم آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ اب تک اتر پردیش میں پانچ ہزار چار سو لوگوں کی گرفتاری ہوئی سات سو پانچ لوگ ڈلی میں گرفتار ہو گئے ہم تو امید کر رہے تھے کہ اندوستان کے وزیر آزم جو لوگ مرے ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ غلط ہوا مجھے تکلیف ہوتی ہے مگر نہیں ذکر کیے وزیر آزم کچھ ذکر نہیں کیا مارے وزیر آزم میرے بھائے اسی لئے میں نے دار السلام کے جلسے سے کہا تھا کہ احتجاج لمبا کرنا ہے اگر کامیاب کرنا ہے تو ہم کو تشدد کو وائلنس کو روکنا پڑے گا آج اتر پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں دلی کے دریاء گنج میں کیا ہوا بارہ سال کے بچہ پولیس ٹیشن میں رو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے احتجاج کرنا کسی کا جمہوری حق ہے مگر تشدد کہاں سے آ رہا ہے جام ملیاں میں ایک بچہ بیہار کا بچہ غریب فاندان کا میناج الدین لائبرری میں بڑھ کے پڑھ رہا حضرت پولیس گس کر اس کو مار کر اس کی آن پھوڑ دیئے علیگر مسلم انسی میں بچہ اب بتائیے آپ کیا کریں اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اتر پردیش میں تمام جتیہ اٹھارا موتیں ہوئی امبات ہوئی ہیں اس کا ایک انڈیپینڈنٹ آزادنا جوڈیشل انکواری ہونا ضروری ہے حقیقت آپ معلوم ہو اگر کسی نے کیا ہوئے تو ضرم دو افضادوں اس کو مگر یہ کیا گولی مار رہے ہیں اور اتر پردیش میں کہہ رہے ہیں کہ نے پولیس تو فائرنگ نہیں کی یہ دنگا ہی فائرنگ کی ارے آخر اتنا ہدیار کان سے آ گیا بھائی ان کے پاس اٹھارا لوگ مر گئے انس مر گیا سلیمان مر گیا نام لے کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مگر اس کا کون انصاف کرے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سی ڈبل اے ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور آواز ہم اٹھاتے رہیں گے بلکہ میں تو محبوب نگر سے ہمارے وزیر آلہ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ کیسی آر صاحب آپ اس کو روک لگا دو اپنی ریاست کو بچالو آپ میں پورا تلنگانہ کی عوام کی نمائندگی تو نہیں کرتا مگر اتنا تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ محبوب نگر میں جو آج یہ لوگ بیٹھے ان کی طرف سے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کی حکومت سم کو امید ہے کہ آپ ان پی آر کو ناسی کو روک لگا دیں گے اور تلنگانہ میں اس کو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہوتا یہ ملک کے لیے چھیک نہیں ہے یہ ملک کے لیے چھیک نہیں ہے یہ تلنگانہ کے لیےbullی نہیں ہے جب ملک کے لیے تلنگانہ کے لیے کہاں ہوگا میں شکریہ نہ کرتا ہوں پی آر اس پاکی کا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں اس خانون اس کالے خانون کے خلاف اوٹ دیا آسان نہیں ہے میرے بھائی آجوج ماجوج کے خلاف ہوت دینا آسان نہیں ہے مگر جب میں چیف فنسٹر سے بات کیا تو چیف فنسٹر میری آواز سن کے بولے میں جانتا ہوں کیوں فون کیا پہلا سر آپ کو یہ کرنا ہے بولے ایک بات یاد رکھو آپ میں ریاست کا چیف فنسٹر ہوں مجھے حکومت چلانا ہے ریاست چلانا ہے مگر کبھی ہندو مسلم کے نام پر میں سیاست نہیں کر سکتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ اس کے خلاف ہم کو پورا مند اتجاز کرنا پڑے گا جمعید علماء مولا عشد منی صاحب بھی سپریم کورٹ گئے ہیں میں بھی سپریم کورٹ میں اپنا کیس دالا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ ہمارا ساتھ دیجئے ترنگا جو لے کر آئے ہیں آپ بہت اچھا کام کیے دارو سلام میں جب ترنگے لہر آ رہے تھے تو ایک بی جے پی کے جاننے والے مجھے کئی ملے بولے ارے ہوئی سی میں نے کہا بولو پیارے بولے پیارے بولے بولے ملا ہاں پیارے بولیں گے آپ بولے ترنگا لہر آ رہے تھے تمہارے آفیس میں ملا اس لئے لہر آ رہے تھے بولے ہم بھی لہر آ تبیلا نہیں تمہارے ہمارے لہر آنے میں فرق ہے بولے کیا فرق ہے اب کی بار اب کی بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ترنگا اس لئے لہر آ رہے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے ملک کو بچانا ہے اس لئے ہم ترنگا لہر آ رہے ہیں ہم اپنی وفاداریوں کو دکھانے کے لئے میل آئے ترنگا ان جلسوں میں ملک کو بچانے کے لئے بتا رہے ہیں کہ ترنگا ہے ملک کی نشانی ہے جس کو بنانے والے کا نام سفرانی تھا اور مسلمان تھا یہ ملک ہمارا ہے اس کو ملک کو بچانے کے لیے اس سرنگے کو لہرار ہے وفاداری دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں وفاداری کب تک دکھائیں گے میرے بھائی میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو بزرگو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا تمام جواب دیجئے کیا آپ انڈین ہیں کیا آپ اس ملک کے شہری ہیں زہزور سے بول بی جے پی والے ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو کیا آپ بھارت کے شہری ہیں کیا آپ کے والد والدہ بھارت کے شہری ہیں کیا آپ شہری ہیں یا دیمک ہیں کیا آپ ہندوستان کے سٹیزن ہیں یا دیمک ہیں ترمائٹ ہیں زہزور سے بولو کیا آپ باوزت ہندوستانی مسلمان ہیں کیا آپ باوزت ہندوستانی مسلمان ہیں کیا آپ بی جے پی کو بھارت سے اسلام مک کرنے دیں گے کیا آپ بی جے پی کو بھارت سے اسلام مک کرنے دیں گے کیا آپ بھارت سے ہندوستان کو ختم کریں گے تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کیا آپ این آر سی ان پی آر اور سی ڈبل اے کو ریجک کرتے ہیں میرے بھائی ایک آواز میں بولیے کہ آپ سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کو ریجک کرتے ہیں تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے بھائی ہندوستان 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 کا سمیدان اور ہم اس جلسے سے نویندر موڈی سے ہم اس شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک کو ان پی آر این آر سی کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو روزگار کی ضرورت ہے شکریہ و آخرت داون الحمدللہ رب العالمین